آگے بڑھتے ہیں بلپ گھر میں عوید ہوڈنگ کا کھیل سامنے آیا ہے ہوڈنگ لگانے والوں کی حوصلی اتنے بلند ہیں کہ انہوں نے ایس ڈی ایم کارالے کو بھی نہیں بکشا ہے جس کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں شہر کے سرکاری کارالے پر جب عوید ہوڈنگ لگ جائے تو آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ بھرشتہ چار کے خلاف پرشاسن کتنا جاگ رکھ ہے ویسے تو پرشاسن شہر کو سوچ بنایا رکھنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن شہر میں نگا نگم کی دفتر کے آس پاس کورے کبار کیچڑ کا ڈھیر یہ جو تصویر آپ کو بکھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کس طریقے سے پرشاسن کے جو دعوے ہیں وہ زمین پر دکھائی نہیں دیتے ہیں اس پر پرشاسن خرا نہیں ترپاتا ہے عوید ہوڑنگ کے چالان کاٹنے والوں کے مکھے دوار پر ہی عوید ہوڑنگ لگی ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بللپ گرڈ نگم عوید ہوڑنگ کے خلاف کتنا سجگ ہے تو بللپ گرڈ ایس ڈی ام کارلے کی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گندگی کا امبار اور اس کے ساتھ ہی کس طریقے سے آس پاس جو ہے اس کے وہ کبار یہاں پر جمع ہے نگم دفتر کے آس پاس بھی گندگی صافتہ پر دیکھی جا سکتی ہے عوید ہوڑنگ سی بھرمار یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایس ڈی ام کارلے کے آس پاس بھی آپ کو اس طرح کے ہوڑنگز یہاں دکھائی پڑ جائیں گے اس طرح کے ہوڑنگز یہاں پر آپ کو مل جائیں گے نگم دفتر کے باہر بھی آپ کو گندگی کا امبار دیکھنے کو مل سکتا ہے عوید ہوڑنگز یہاں پر جگہ جگہ لگائی گئی ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے یہاں لگاتا لاپرواہی یا یوں کہہ رہی جائیں کہ اندیکھی کی جا رہی ہے فرالتہ ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد فورل آٹ رہے ہیں موسیقی